یہ تصویم کرنا ہوں گا کہ پاکستان ایک ریاست نہیں رہا یہ ایک قوم نہیں رہی یہ ایک ملک نہیں رہا بلکل this is a stark reality اور ہم نے سوچا تھا ہمارے مطمئنس کا میری جنریشن میں جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا پھر اس کو ٹوٹے ہوئے دیکھا اور اب میں اس کو بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم کشمیر کو پاکستان بنائیں گے آج ہم نے پاکستان کو کشمیر سے بدر بنا دیا ہے کشمیر سے بدر بنا دیا ہے جو کچھ کشمیریوں پر ظلم و استبداد وہاں کی فاشسٹ حکومت کر رہی ہے اس سے کم نہیں ہو رہا ہمارے عوام کے ساتھ جس طریقے سے ان کو پکڑ پکڑ کے اغوا کر کے یا جس طریقے سے نہیں ابھی وہ اوریاں نے بھی بات کی تھی تو یہ ہے آج ہماری حالت کس طریقے سے آپ واپس قائد عظم کا وہ پاکستان جس کو انہوں نے بیسویں صدی کے ملکل کے ہوا طریقے سے ہمیں دیا تھا ایک آزاد خود مختار قومیت کا شعور پیدا کر کے علامہ اقبال نے جس پاکستان کو ہمارے لیے جس کا صاحب دیکھا تھا اس خواب کو اسی تصور کے ساتھ قائد عظم نے پاکستان کو ایک آزاد خود مختار اور خوددار قومیت مملکت کے طور پر دیا تھا لیکن ہم نے وہ پاکستان جو پاکستان نہیں چھوڑا کیوں کہ ہم نے قائد عظم کی باتوں پر عمل ہی نہیں کیا قائد عظم نے پہلے سال میں ہی تیرہ مہینوں کے اندر بتا دیا تھا کہ فوج کا کیا رول ہوگا سیاستانوں کا کیا رول ہوگا بیوروکریسی کا کیا رول ہوگا یعنی زندگی کے ہر شعبے کے لیے انہوں نے ہمیں ہدایات دے دی دی مگر ہم میں سے کسی نے عمل نہیں کیا تو میں آج نہ کسی کی جسٹیفیکیشن دوں گا اور اب وقت نہیں ہے ان تفاصیل میں جانے کے لیے تو کہنا یہ چاہوں گا کہ جو آج قائد عظم اگر ہم زندہ ہوتے تو شاید ان کو بہت افسوس تو ہوتا ہی مگر میرے خیال میں بے تہاشا طور پر وہ انبیرس ہوتے کہ انہوں نے ان لوگوں کی خاطر یہ ملک بنایا تھا تو بات میں بس یہی خطر کروں گا کہ اگر ہم نے اس ملک میں کانسٹیٹوشن کو واپس لانا ہے ہیومن رائٹس کا خیال رکھنا ہے تو اس کے لیے صرف یہ ہے کہ پاکستان کو قائد عظم کے پاکستان کو واپس لیا ہے جہاں پارلیمنٹ 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 الیکٹڈ ہو الیکٹڈ ممبروں پر مشتمل ہو کچھ چمچے چوروں ڈاکون چوروں پر مشتمل نہ ہو جہاں پر عدلیہ واقعی انصاف کرتی ہو جہاں حکومت یہ اس طرح ہماری حکومتیں آئی ہیں لوٹرز اور پلنڈرز کی منی لانڈرز کی کلرز کی مرڈرز کی اور جو ہیں بلیک میلرز کی اس قسم کی حکومتیں نہ رہیں تو شاید ہماری امید بن سکتی ہے اور پھر یہ جتنے بھی یہ علامتی چیزیں ہیں جو ہومن رائٹس ہے کانسٹیٹوشن کی امپلیمنٹیشن ہے یہ سب اس وقت تصور پیدا ہوگا ان چیزوں کا سوال اٹھا ہوگا جب آپ کی ایک ریاست صحیح معنوں میں ریاست کے طور پر کام کرے گی جو کسی اور ملک کی غلام نہیں ہوگی ہم نے ان جو چوروں اور لٹیروں کے دور رہے ہیں مجھے میں نے تو چالیس سال بزارے ہیں لوگ کے ساتھ لیکن ہمیشہ اس ملک کو بچایا تھا ان کی لوٹ مار سے اور ہم نے ان کو باہر غلامی کا جو لبادہ اُڑتے تھے اس سے بچایا تھا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں تو ریٹائر ہوئے ہیں مجھے تو بیس بچ بائیس سالوں میں لیکن اب تو ان پچھلے بیس بائیس سالوں میں جس طریقے سے اس ملک کو گروی رکھ دیا گیا ہے یہ مجھے بات وہ علامہ اقبال کے اس شرح یاد آ جاتی ہے کہ ہڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے ہمارے نہ تو کوئی عمل ہیں نہ کوئی ہمارا دفتر ہے وہ سب ہم نے گروی رکھ دیا ہوئے ہیں ہم غلام ہیں بڑی طاقتوں کے یا جو ہمیں پیسے دیتے ہیں اور پیسے لے کر وہ عوام پر نہیں خرچ ہوتے جتنے مثل نو گیارہ کے بعد پاکستان کو کم از کم بیس بلین ڈالر ڈالر ملے کہاں گئے آپ کو پاکستان میں امریکہ کے اس پیسے سے ایک یونیورسٹی بنی ہوئی نظر نہیں کہیں سڑک نہیں بنی کہیں کوئی بریج نہیں بنا کئی سکول نہیں بنے کہیں ہسپتال نہیں بنے کچھ نہیں بنا اس کے بارے چین جو آپ کے ملک کے لیے کرتا رہا ہے اس نے کمی کسی حکمران کی سپورٹ نہیں کی ہے چین ہمیشہ پاکستان کے عوام کے لیے کرتا ہے اس نے پہلے سالوں میں ہی پاکستان میں مشین ٹول فیکٹری بنا دی تھی ٹیکسکلا کا بہت بڑا کمپلیکس بنا دیا تھا ہیوی میکینیکل کمپلیکس اور پھر جتنے پول بنے سڑکیں بنے بریجز بنے یونیورسٹیاں بنے بجلی گھر بنے وہ چین نے بنائے ہیں جن چیزوں کا فائدہ پاکستانی عوام کو جاتا تھا چین کو کبھی کوئی فرق نہیں پڑا کہ کون حکمران ہے وہ چاہے مشرف ہو یا نواز شریف ہو یا زرداری ہو یا موجودہ حکمران ہو وہ چین برابر پاکستان کی مدد کرتا رہے گا بدقسمتی یہ ہے کہ ہم امریکہ کے پیچھے لڑ کر ہم نے اپنا سب کچھ گوا دیا ہوا ہے اور جس وقت مجھے یاد ہے نائنٹی ایٹ میں جب انڈیا نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے تو انڈیا کے ٹیسٹوں کے بعد امریکہ نے ہمیں کہا تھا خبردار انڈیا گندہ بچہ ہے تم نے گندہ بچہ نہیں بننا اور تم نے اگر ٹیسٹ کیے تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا یہ دھمکی تو ابھی کچھ میں نہیں تھے ابھی تو جو باجواد کوئے حوالے سے جو امریکہ نے ہمارے سفیر کو کہا تھا کہ جی تمہارا پرائم منسٹر پسند نہیں ہے اور اگر یہ جو ووٹ آف لوگ کونفیڈنس لایا جا رہا ہے اگر وہ کامیاب ہو گیا تو والے ہم کر دیں گے ٹھیک اگر نا کامیاب ہوا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا یہ بالکل اسی وہی دھمکی ہے جو ہمیں ملی تھی نائنٹی ایٹ میں لیکن نائنٹی ایٹ میں ہم نے وہ کیا جو پاکستان کے مفاد میں تھا اس وقت یہ میں اب آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ سیول ملیٹری حکمران جو تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہم ٹیسٹ کریں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور صرف چند لوگ تھے چند لوگ جن میں میں بھی شامل تھا ہم نے اپنا اس وقت کے پرائم کو پکڑ کے سیدھا رکھا تھا اور اس کو ہم نے یہ لالج دے دیا تھا کہ تم نے اگر یہ فیصلہ کر دیا تمہارا نام تاریخ میں رہے گا اور آج یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ جو نائنٹی ایٹ میں ہم نے ٹیسٹ کیے تھے انڈیا کی ٹیسٹوں کے جواب میں نواز شریف نے فیصلہ کیا تھا اور نواز شریف سے ہم نے ٹیسٹ کروائے تھے تو مقصود میرا کہنے کا ہے کہ ہم نے پاکستان کو امریکہ کی دھمکیوں کے باوجود ہم نے وہ کام کیا جو امریکہ نہیں چاہتا تھا دسمبر نائنٹی ایٹ میں امریکہ نے پرائم منسٹر کو واشنگٹن بلایا دعوت دی یعنی ہم نے ٹیسٹ کر دیا تھے امریکہ کی خواہشات کے اطلاع اور وہاں افیشل لیول پر نہیں بگر پرائیوٹلی کلنٹن نے نواز شریف کو کہا ہم اس کے کہ پرائم منسٹر اگر میں تمہاری جگہ ہوتا آئی وڈ اف ڈان اگزیکٹلی دا سیم تھے جو تم نے کیا یعنی یہ دیکھئے کہ جب آپ اپنے ملک کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو آپ کا دشمن بھی خواہ وہ چاہے کہ تم نے اس کی خواہشات کے خلاف گیا ہے وہ بھی تسلیم کرے گا کہ آپ نے ٹھیک کام کیا ہے تو اب ہمیں اس قسم کے حکمرانوں کی ضرورت ہے جو صرف ملک کے مفادات کے لیے حکومت چلائیں گے اور ستر سالوں میں میں نے پشتر سال چھتر سال ہو گئے مجھے پاکستان کی ساری زندگی کا حصہ بنے ہوئے تو میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب دو یہ فیملیز ہیں ایک میں کہا کرتا ہوں شریفوں کی فیملی ہے دوسری بدماشوں کی فیملی ہے انہوں نے باقیدہ ملک کو یہ رغمال بناتے رکھا ہوا ہے اور یہ مشرف کے بعد باقیدہ یہ دونوں فیملیز حابی رہی ہیں نوے کی دہائی میں انہوں نے تین سال کی اٹھک بیٹھک چلائی تھی پہلے تین سال بے نزیر کی جو امریکہ کے دو اسسٹن سیکٹری آیا تھے انہوں نے انسٹال کی تھی اس کے بعد پھر نواز شریف آ گیا پھر بے نزیر پھر نواز شریف اور پھر مشرف نواز شریف نے جب مشرف کو نکالا تو مشرف نے نواز شریف کو نکالا لیکن اس کے بعد پھر جو فوج کا کردار رول رہا وہ بدقسمتی سے وہ پھر وہی رول آ گیا جو یایہ خان کا رول ہوتا تھا نائنٹین سیونٹیز میں تو اب ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں جہاں اگر واپسی وقت پر ہو گئی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان آلڈی اس نو لانگر اسٹیٹ آیا آپ چاہے کچھ بھی کہہ دیں قومی ترانے بجالیں جھنڈے اڑا لیجئے مگر جہاں جس ملک میں قانون سازی نہ ہو قانون نہ ہو جہاں فوج فوج کا کام نہ کرے جہاں پولس پولس اپنا کام نہ کرے عدلیہ انصاف کے لیے ہے ہی نہیں کبھی کبھی کوئی کام اچھا کیا نہیں ہے تو یہ جب چیزیں ہوں گی تو بدقسمتی سے یہی چیزیں ہوں گی اور شرف اعتدار صاحب کے دو باتیں ریفر کیا تھا انہوں نے آہ سائفر کا میرا ساری زندگی سائفر سے رہا ہے بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نائنٹین سیونٹی ون میں جب مشرقی پاکستان کا کرائسس ہو رہا تھا تو میرے سفیر تھے بنگولی اور ان کی بیگم بنگولی سارا امبیسی کا عملہ بنگولی تھا آئی وز دی اونلی ویسٹ پاکستان اور بنگولی عملہ سارا دل سے پاکستانی تھا سمیت بیگم کے ایک دن بیگم نے مجھے کال کیا کہ شمشات کینیو کم ٹو دا ریزیڈنس اپنے گھر بلایا سفیر گیا ہوا تا باہر تو اس نے کہا میں بہت افسوس سے کہہ رہی ہوں میرا میاں ہندو انڈیا کے ساتھ مل گیا ہے یہ دیکھو یہ خط ہیں سارے جو اس کو انڈین سفیر کے اور مکتی بھائنی سے آتے ہیں تو میرا فرض بنتا ہے بنگولی ایس پاکستانی عورت مگر پاکستانی بیوی اس نے وہ مجھے دے دیئے میری آنکھوں سے آنسو آگئے میں اسو پانچ چھے افصال میری نوکری ہوگی اس وقت تو میں نے آ کے وہ پھر اسلامباد بھجوائے خفیہ طریقے سے تو سائفر جو ہے نا یہ ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے جو ہم لوگ استعمال کرتے آئے ہیں تو میں نے سائفر سے ہی وہ چیز بھجوائی خفیہ طور پر اور یہ اور بات ہے کہ جب اس کا ایک اور سائفر کا جواب آ گیا وہ سفیر نے دیکھ لیا میرے نے تو مجھے کہتا ہے کہ تم میرے خلاف تم نے بھیجی ہے ریپورٹ وہاں تو مجھے چابی دیں دو سائفر کی ساری یہ میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں صاحب تو میں نے کہا جی میں تو چابی نہیں کیونکہ چابی میرے کنٹرول میں ہوتی ہے تو میں تو نہیں دوں گا تو یہ کہہ کہ میں نے پھر آ کے میسیج بھیجا فورن آفیس کہ میرے سفیر نے چابی مانگیا آپ مجھے بتا دیں لیکن سائفر میں مجھے جواب نہ دینا کیونکہ سائفر میں وہ دیکھے گا سفیر تو میں نے کہا کہ آپ مجھے آنکلیر یعنی ٹیلی گرام سے مجھے بھیجوا دینا اس پہ یہ لکھ دینا کہ حنیف اگر بھیجا تو اس کا مطلب ہوگا میں سمجھوں گا کہ میں دے دوں اور اگر بشیر ہوگا تو میں سمجھوں گا کہ نہ دوں تو بس حنیف آ گیا مجھے اگلے دن تو میں جب اس کو گیا چابی دینے تو کہتا ہے آئی ڈونٹ نیڈ ایڈ ایڈ نیڈ ایڈ نیڈ ناو تو اس وقت تک مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے ڈیفیکٹ کرنے کا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو ایک بات کہی تھی کیونکہ جو ہمارا سیکیورٹی گارڈ تھا وہ بنگولی تھا حفیظ نام کا وہ میرے پاس آیا میں کمرے میں بیٹھا تو ہمیشہ میرے کمرے کی چابی باہر لگی ہوتی تھی تو اس نے آ کے مجھے بتایا سر یہ آپ اپنی چابی اس کو اندر رکھا کریں باہر نہ رکھیں یہ مجھے سیکیورٹی گارڈ جو بالکل کلاس فائیو کا گریڈ کا ملازم تھا تو میں نے پھر یہ کیا کہ سفیر کے کمرے میں جب گیا تو نکلتے وقت میں نے سفیر کی چابی وہ ہمیشہ اپنی چابی اندر رکھتا تھا تو میں نے اس کی چابی اندر سے نکال کے میں نے سفیر کو کہا کہ سر یہ چابی ذرا باہر رکھا کریں تاکہ کھولنے میں آسانی رہے تو اس کو میں نے میسج دے دیا کہ مجھے تمہاری سازش کا پتا ہے تو اس کے بعد بھی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے جانا ہے اور میں جے پھر سہریگال کا جو ٹروٹوکول کا بندہ تھا اس نے فون کیا کہ سر تمہارا سفیر یہ کر رہا ہے تو سائفر جو ہوتا ہے یہ ایک مینز آف کمیونکیشن ہوتا ہے یہ کوئی ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹ اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہم نے خفیہ پیغام جب بھیجوانا ہوتا ہے تو وہ سائفر سے جاتے ہیں اسی طرح سائفر آدم آمبیسٹرن ہے منسٹری کی انسٹرکشن تھی کہ اب آئندہ بینک کا آکاؤنٹ دو آدمی سائن کریں گے ایک میں اور ایک سفیر دو بندے کیونکہ ورنہ سفیر پہ اعتبار نہیں تھا پنگولی ڈیفیکٹ کر رہے تھے اور پیسہ لے کے جا رہے تھے تو جب اس نے سفیر نے وہ انسٹرکشن پر عمل نہیں کیا تو میں نے پھر منسٹری کو سائفر تار بھیجا کہ اس نے یہ غلط بھیجا ہے تو انہوں نے سائفر سے جب جواب دیا تو پھر سفیر کو پھلا چل گیا میں سائفر سے گفتگو کر رہا ہوں تو اس طرح یہ ہمارے اپنے آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں فورن آفس کے اور مشنز کے وہ یہ ہوتا ہے اب یہ جو عمران کی سائفر ہے وہ تو ایک سوشل چیٹ تھی امبیسٹر اور ہمارا امبیسٹر اور ڈیویڈ لیو وہ بیٹھ کے انہوں نے فیر ویل شاید ہماری سفیر کا کیا تو اس میں درنک شرنگ چل رہے ہوتے ہیں تو گپ شپ چلتی ہے اس گپ شپ میں اس نے آسد مجید کو کہا کہ ویڈوٹ لائکی اور پرائم منسٹر اور ہمیں پتا ہے کہ وہ آپ کے ہاں کھچڑی پڑ رہی ہے ایک سازش ہو رہی ہے جس میں اس کو اتارا جائے گا تو اس نے آسد مجید نے جس طرح ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ کوئی گفتگو ہو یا کوئی واقعہ بھی ایسا ہو جو کہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ سائفر سے ہی کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹیلیکس بھیج دیں وہ دنیا بھر دیکھتی ٹیلیگرام بھیجیں وہ بھی دنیا دیکھتی لیٹر بھیجیں اس میں دیر لگ جاتی تو اس نے وہ ٹیلیگرام سائفر کا بھیجا جو عمران نے پڑھ کے تو کوئی وہ سائفر کا اس وقت پرزہ لے کے عمران ایسے نہیں کر رہا تھا وہ ایک کاغذ تھا صرف خالی جو بتا رہا تھا کہ یہ انہوں نے یہ کیا ہے کیونکہ وہ پرزہ جو سائفر کا ہوتا ہے وہ سیکٹری کی پوزیشن میں ہوتا ہے ہی اس رسپونسیبل فور دی سیفٹی جو سیکٹری ہوتا ہے میں بصلا جب فورن سیکٹری تھا تو میں ان چارج ہوتا تھا کبھی میں کسی فورن منسٹر کو یا کسی پرائم منسٹر کو ہاں پرائم منسٹر کے دفتر میں اس کا اپنا پرنسپل سیکٹری ہوتا ہے تو یہ ایک عمران کو وکٹمائز کرنے کے لیے اس سائفر کا سارا قصہ بنایا ہے دوسری بات توشہ خانہ توشہ خانہ کا میں ایک ہسٹری سے پوری اچھی طرح سے واقف ہوں یہ توفوں کی جو روایت ہے یہ پڑی پرانی ہے مغلوں کے زمانے سے ہے سولہ سو پانچ میں جب جیمز ون بادشاہ ہوتا تھا تو اس نے پہلی دہا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہاز وحاز بھیجے ایک پورا جہاز توفوں سے بھرا ہوا جہانگیر کو بھیجا سولہ سو پانچ میں اور جب وہ آیا تو جہانگیر اتنا خوش ہوا توفوں سے تو اس نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مجھے تمہارا مل گیا توفوں سے بھرا جات اور میں نے اب آپ لوگوں کو کھلی اجازت دیتی ہے جہاں مرضی تم لوگ بزنس کرو ہر جگہ آپ کی پروٹیکشن ہوگی اور جس جگہ بھی چاہو گے تم یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہمارے لوگ دے دیتے ہیں جس طرح یہ نواز شریف وغیرہ یہ کرتے تھے شیخوں کو جتنے بھی یہ گلف کے شزادے تھے ان کو یہ کہہ دیا تھا لاکھوں اکڑ زمین ان کو کوئی کانسٹیٹوشن میں کوئی قانون میں پرویشن نہیں ہے ان کو بائی نیم الارٹ کی ہوئی تھی رحیمی آرخان میں بھاولپر میں خیرپر میں کلاک میں وغیرہ وغیرہ تو وہ آتے تھے ہر سال شکار کھیلتے تھے اور کچھ لوکل ڈیویلپمنٹ کر دیتے تھے رحیمی آرخان کا ائرپورٹ بنا دیا پھر ایک بھلوجستان میں ائرپورٹ تھا شمسیس کا نام تھا وہ ائرپورٹ بھی یو اے کو دے دیا گیا اور یو اے والوں نے ڈیویلپ کیا اور دوہزار اے نو گیارہ جب ہوا تو امریکنوں نے یو اے کو کہا کہ we need this airport کیونکہ ہم نے پاکستان میں نورت وزیرستان میں لوگوں پر ملٹری آپریشن کرنے ہیں تو یو اے والوں نے مشرف سے بات کر کے مشرف کی مرضی سے وہ ائرپورٹ امریکنوں کو دے دیا اور پھر شمسی بیس سے ڈرون واقعیدہ ہوتے تھے اور وہ نورت وزیرستان میں ہمارے لوگوں کو مارتے تھے ہزاروں پاکستانی مارے گئے اس ائرپورٹ سے پھر ہمارے ہاں پتہ چل گیا تو پھر وہ دوہزار تیارہ میں ہم نے وہ ائرپورٹ واپس لیا اور کس کی حکومتی اس وقت تو یہ باتیں ہیں جو کو یہ ججوں کو اور وکیلوں کو پتہ نہیں ہے سچی بات میں یہ کیس لڑنے میں نا یہ میں آج اس میں جیسے بتا رہا ہوں کہ ججوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو سلامتی اور سالمیت ہے وہ آپ کے حکمران ہیں جو بیچتے ہیں توفوں کے بدلے میں اس زمانے میں شیخ ضائد کے جہاز بھر کے رحیم یارخہ آتے تھے ڈسٹک مشینری اس کنٹینر اترتے تھے جو سیلے ان کے گھروں پر جاتے تھے ٹرک بھر کے کنٹینر چلے جاتے تھے اس میں گاڑیاں بی ایم ڈیو مرسیڈیز ائر کنڈیشنل پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ ان کے گھروں پر جاتی تھی اور اس طرح کبھی اکتوشہ خانہ کا ریکارڈ کچھ یہ تو نائنٹی سیون میں میں بتا رہا ہوں کہ میں جب تھا فورٹ سیکٹری تو میں نے کیابنٹ سیکٹری سے کہا کہ اس کا کوئی حساب ہونا چاہیے تو ہم دونوں پرائمئرس کے پاس گئے قاضی وحیطہ سندھ کا لڑکا میرا بیچ میں تو ہم نے ان کے ساتھ بحث کی اور کہا کہ کوئی رول ہونا چاہیے تو رول اس نے پھر اپنی مرضی سے ایسا بنایا کہ پچیس فیصد ہم قیمت اس کی اسیس کروا کے دے دیں گے تو وہ پراپورٹی ہماری ہو جائے گی اب وہ ظاہر ہے رول تو بنانے میں ان کی ذاتی آزادی تو کر لیا امران خانہ آ کر اس پچیس کو پچاس فیصد کیا اور جو بھی چیز اس کو ملی تھی تو اس نے پچاس فیصد دے کے پھر وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے کہیں اس میں قانون میں یہ نہیں لکھا کہ تم نے کسی دینے والے سے اجازت لینی ہے یا حکومت سے اجازت لینی ہے وہ تمہاری ملکیت ہے تو امران نے وہ کیا اس نے وہ گھڑی بیج کے اپنے محلے کی جو سڑک حکومت سے بنواتا اس نے اپنی گھڑی کے پیسوں سے بنوا دی اس پہ بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس پہ تو خانہ کعبہ کی تصویر دی گھڑی پہ ارے بھائی خانہ کعبہ کے بنے تو جانماز ہوتے ہیں وہ تو سڑکوں پہ ہمارے رولتے ہیں اور جگہ جگہ بکھتے ہیں تو یہ بکنے کی کیا بات ہے جو گھڑی بھی وہی تصویر بنوالے جو مرضی بیجتے اس کو تو اس نے بیج کے اپنا کام کیا تو بھارت یہ میں نے مختصر طور کو بتا دیا اور باقی پھر آگے وکیلوں اور جنجوں کے لیے ہے کہ وہ کیا فیصلے کرتے ہیں تھینکیو بڑی مہربانی بہت شکریہ اس کے بعد ریکھو نا آج پر دینی تارا بھی گنی نہیں ہے نا بہت شکریہ شمشاد آمد صاحب میں میں حبیب اکرم صاحب کو کافی ینگر دیس سے ان کے ٹی وی کے پروگرام پہ دیکھتا تھا اور پہلی دفعہ دیکھنا شروع کیا تو نے نے وہ انتخابات دوزار اٹھارہ کے بعد ان کو دیکھا تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ حبیب اکرم صاحب کبھی خوش نہیں ہوتے